ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خوش رہے ہو اچھے رہے ہو تو آج کی ویڈیو دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا آپ کو سابقے اور لائکے بھی اس کی ویڈیو کی بنا چکا ہوں اس پہ ٹھیک ہے دان لگاتے ہیں یا جو بھی لگاتے ہیں خوش لگاتے ہیں پہلے یا یاب لگاتے ہیں یا گاہ لگاتے ہیں جو بھی ہے وہ میں نے بتایا تھا اب ہم دیکھئے اس میں اسم سے صفت بنانا اسم بولتے ہیں ناؤن کو صفت بولتے ہیں ایڈجیکٹیو ٹھیک ہے ویچیشن اور اسم یعنی کے سنگیا نام کو بولتے ہیں اسم تو یہ دیکھیں یہ اسم کی لائن ہے اور یہ صفت کی لائن ہے تو اس میں ہم جیسے مند لگا دیا تو یہ صفت ہو گیا جیسے اب پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سننا شروع کیجئے اسم ہے فائدہ صفت ہے فائدہ مند خوبصورتی کا خوبصورت مفلسی کا مفلسی اسم ہے مفلس کا صفت یہ صفت ہے مفلسی کا صفت مفلس اقل مندی اقل مند اقل مند صفت ہے ٹھیک ہے نیکی کا صفت نیک غلامی کا صفت غلام فقیری کا صفت فقیر ٹھیک ہے قابلیت کا صفت قابل قابل ٹھیک ہے جو پوزیس کرتا ہے اسے ہم صفت بولتے ہیں کوئی قوالٹی پوزیس کرے قوالٹی یا بیڈ نیس ہے نا کوئی برائی پوزیس ہو اس کے اندر موجود ہو یا اس ایسی شخصیت کا مالک ہو اچھا یہ برائی کا ہے نا اسے بولتے ہیں ایک طرح سے ایڈجیکٹیو مذہب کا مذہبی مذہب اسم ہے اور مذہب کا صفت مذہبی جوانی کا صفت جوان بدی بدی مطلب برائی برائی کا صفت بد ہندوستان ہندوستان ایک نام ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک ملک ہے ہندوستان جس کا نام ہے انڈیا مطلب جس کا نام ہندوستانی ہے اور صفت ہو گیا ہندوستانی سوری میں نے ہندوستانی کہ دیا ہندوستان اسم ہے اور اس کا صفت ہندوستانی ہے کافی کنفیزن کر دی میں نے سمجھ اسم ہے سمجھدار صفت ہے سمجھ کا سمجھدار غریبی کا صفت غریب حیرانی کا صفت حیران ذہن کا صفت ذہین ذہین بولتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ صفائی کا صفائی ایک صوری صفاتی صفاتی کا جو ہے یہ اسم ہے اور اس کا صفت ہے صفاتی ایک نام ہے اور صفت ایک صفت ہے یہ ورڈ خود بھی آ گیا یہاں پہ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے نھیرا تاریخ کا صفت تاریخی موٹائی کا صفت موٹا ٹھیک ہے موٹائی کا صفت موٹا بڑائی بڑائی کا صفت بڑا بڑائی کیا ہے اسم ہے بڑا صفت ہے اس کے بعد جوڑائی اسم ہے جوڑائی کا صفت جدا نور نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی تو نور کا صفت کیا ہے نورانی بیماری ایک نام ہے ایک اسم ہے اور اس کا صفت کیا ہے بیمار ٹھیک ہے محنت ایک نام ہے محنتی ایک صفت ہے ہے نا کوئی آدمی محنتی ہوتا ہے اس کے اندر ایک والٹ ہوتی ہے تو یہ والٹیز ہے اور یہ نام ہے ٹھیک ہے نام کو کیا بولتے ہیں نام کو بولتے ہیں اسم اور صفت کو کیا بولتے ہیں والٹیز کہہ لیجئے ہے نا بیٹ والٹیز اور گوڈ والٹیز دونوں آتی ہیں اس میں اور اسی کو ہم ایڈجیکٹیپ بولتے ہیں یا اسی کو ہم صفت بولتے ہیں یا اسی کو ہم qualities bad اور اچھی اور سمجھ سکتے ہیں آپ تو آج بات کی ہم نے صفت سے اسم سے صفت بنانے والی اب اگلی اس میں اگلا پارٹ ہے اس میں صفت سے اسم بنانا ہے یعنی adjective سے noun بنانا ہے گائز تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ صفت کے لائنیں پہلے اب یہاں پہ دوسری لائن اسم کی ہے صفت اسم بہادر کا اسم بہادری ظالم کا اسم ظلم دوست کا اسم دوستی خوش کا اسم خوشی سادہ کا اسم سادگی بڑا کا اسم بڑائی لمبا کا اسم لمبائی سخت کا اسم سوری سخت دکھا نہیں سخت کا اسم ہے سختی ٹھیک ہے سخت کا سختی بھلا کا اسم ہے بھلائی بھلا کیا ہے adjective ہے یعنی صفت ہے بھلائی اسم ہے یعنی noun ہے اب یہاں دیکھتے ہیں گائز ہمدرد صفت ہے اس کا اسم ہمدردی سچا صفت ہے اس کا اسم سچائی اچھا کا اسم ہے اچھائی ٹھیک ہے آجز آجز کا اسم ہے آجزی یعنی کہ بہت بہت جھکر بہت محبت سے اور بہت مطلب ایک ہوتا ہے ٹائٹ ہوگے بولنا ایک ہوتا ہے آجزی سے بولنا وہی چیز ہے گرم کا گرم ایک صفت ہے گرم کا نام ہے گرمی نام مطلب اسم بزدل ایک صفت ہے یعنی quality ہے اور بزدلی ایک نام ہے یعنی کہ اسم ہے محروم کا اسم ہے محرومی محروم ہونا یعنی کہ ایک طرح سے نور ہو جانا ہر طرح سے ہے نا یا آپ کو جیسے کہیں گئے وہ چیز آپ کو نہیں ملی اور سب کو ملی تو یعنی کہ آپ محروم ہوئے اور سب کو مل گئی ٹھیک ہے تو محروم اسم ہے محروم صفت ہے محرومی اسم ہے ٹھیک ہے دشمن دشمن کیا ہے صفت ہے آپ پہ اور دشمنی دشمنی اسم ہے ٹھیک ہے صاف صفت ہے صفائی اسم ہے یعنی نام ہے تو غائز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور منطق پہنچائیں جن کو اردو گرامت پڑھنی ہے سیکھنی ہے چلی پھر غائز ہوتی آپ سم لکات بابائی ٹیک کیا موسیقی موسیقی